بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارا پہلا پوائنٹ آج کے لئے ہے گیبت ابھی بریک کے بعد پہلا پوائنٹ ہے گیبت گیبت کے تعلق سے کچھ باتیں آ چکی ہیں بریک سے پہلے اور گیبت کے تعلق سے یہ دوسری بات ہے جو اب ہم دیکھ رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا اور ان کے تعلق سے صحابی بیان کر رہے ہیں یہ حدیث کو بیان کرنے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دو قبروں کے سامنے سے گزرے یہ دونوں کو عذاب دیا جا رہا ہے اور عذاب ایسی چیز کے لئے نہیں دیا جا رہا ہے جو بہت بڑی تھی بچنے کے لئے بہت بڑی تھی بچنا بہت مشکل نہیں تھا کبیرہ گناہ تھے جیسے کہ ایک اور حدیث سے پتا چلتا ہے لیکن بچنا بہت مشکل نہیں تھا بہت بڑی چیز نہیں تھی بچنے کے لئے پہلے کے بارے میں آتا ہے ان میں سے پہلا اپنے آپ کو پشاپ کے چھیٹوں سے نہیں بچایا کرتا تھا اور دوسرا چگلیاں لے لے کر ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتا تھا تو ہمیں ملتا ہے کہ پہلا اپنے آپ کو پشاپ کے چھیٹوں سے نہیں بچا تھا پشاپ کیا ہے نجاست ہے نجاست اپنے جسم پر ہو لباس پر ہو یہ اچھی چیز نہیں ہے تو وہ بچایا نہیں کرتا تھا اپنے آپ کو اس وجہ سے اسے عذابِ قبر دیا ہے رہا تھا اور دوسرا جو ہے یمشی بن نمیمہ چگلیاں لے لے کر ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتا تھا اور اس کی وجہ سے اسے وہ سزا عذابِ قبر دیا ہے رہا تھا اب وہ دوسرے کے بارے میں ایک اور روایت جو ابن ماجہ میں ہمیں ملتی ہے صحیح سنت سے ہے اس میں آتا ہے جو دوسرا تھا اسے گیبت کی وجہ سے سزا دی جا رہی تھی تو پتا چلا گیبت اتنا بڑا گناہ ہے کہ گیبت کی وجہ سے عذابِ قبر بھی ہے ہوتا کیا ہے کہ ایک آدمی دوسرا آدمی کو کہا پتا ہے تیسرا یہ جو ہے یہ تیسرا جو فلا ہے وہ ایسا ایسا ہے بغیر وجہ ہاں وجہ ہوتی کہ سامنے والا نکاح کرنے والا ہے اس سے یا تجارت کرنے والا ہے یا صدار سکتا ہے تو بات تھی جو نارمل جو شرعی مسلحت کے بغیر ایسے ہی بات کرنے میں اچھا لگ رہا ہے کسی کی عزت خراب کرنے میں اچھا لگ رہا ہے کیا ہوتا ہے کہ آدمی کسی کی عزت خراب کرتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ میری عزت بڑھ رہی ہے لوگوں کا عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ خود کی عزت بڑھانے کے دو طریقے ہوتے ایک ہوتا ہے کہ خود عزتدار بن جائے اور دوسرا ہوتا ہے دوسرےوں کو نیچے دبائے تاکہ خود کی عزت اچھی لگنے لگے تو یہ دوسری طریقہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کیا کہا اس کے بارے میں کہا جو دوسرے کو عذاب دیا جا رہا تھا گیبت کی وجہ سے عذاب قبر تو ہمیں بتا چلا گیبت کی وجہ سے عذاب قبر بھی ہے تو دو بات کر رہے ہیں تیسرے کے بارے میں اب اس میں اگر آپ موجود ہے اور سامنے والا بات کر رہا ہے تو ہمیں کیا کرنا ہے ہمیں چاہیے کہ ہم اسے روک سکتے ہیں تو روکیں سمجھا سکتے ہیں تو سمجھائیں سامنے والی کی عزت کو بچائیں گے تو اللہ کے حصول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو ایک مسلمان کی عزت کو بچاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی عزت کو بچائے گا قیامت کے دنے سبحان اللہ اور کم سے کم وہاں سے چلے جائیں یا تو دل میں برا سنجھیں تو ہم یہ دیکھتا ہیں کہ گیبت ایک ایسی چیز ہے جو ایک زبان کی بربادی میں سے ہے کہ زبان کی برحلاق کرنے والی چیزوں میں سے جو حلاقت میں دار دینے والی چیزوں میں سے معلوم پرہ دس نمازوں کا ثواب اس کو دینا پڑھ رہا ہے ایک سال کی نماز کا ثواب فلان کو دینا پڑھ رہا ہے نماز آپ نے پڑھے محنت کیے آپ نے اخلاص والی نماز وہ بھی بغیر اخلاص والی بغیر دھیان والی نماز نہیں ایک سال کی نماز کا ثواب فلان کو دینا پڑھ رہا ہے کیونکہ اس کی گیبت بات کر کے آئے ہیں قیامت کے دنے اور عزاب قبر ہوا ہوا لگ تو یہ بہت سیر اس بات ہے اب خوتہ کیا ہے کہ جو دوسرا وہاں موجود ہے جس نے سنا قیبت وہ کیا کرتا ہے جا کر کے تیسرے کو بتا رہا ہے پتا ہے وہ تمہارے بارے میں ایسا ایسا کہہ رہا تھا چگلی کرنا یہاں سے وہاں چگلی کرنا اب جھگڑا ہو جاتا ہے اور جھگڑا کرانا مقصد ہوتا ہے جو لوگ اس طرح سے چگلی کرتے ہیں ان کا عام طور پر مقصد ہوتا ہے کہ کسی کا جھگڑا ہو جائے تو ہمیں کیا ملتا ہے عذاب دیا جا رہا تھا یہ نمیمہ چگلیاں لے لے کے جانے کے ویعہ سے عذاب دیا جا رہا تھا عذاب قبر تو ہم نے یہ دیکھا یہ زبان کی برباد کرنے والی چیزوں میں سے ہے ہلاکت والی چیزوں میں سے ہے خیر کی چیز کیا ہے صلاح کرانا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سب سے بہترین صدقہ ہے کہ کوئی دو لوگوں کے بیچ میں صلاح کرائے صلاح کرانا صدقہ ہے اور جھگڑا کرانا عذاب قبر کی وجہ ہے تو صلاح کرانا سب لوگوں کو وہاں صلاح کرانے کوشش کرنا چاہیے کوئی اچھی بات کہنی چاہیے تو یہاں یہ جھگڑے دالنے کی کوشش کرتے ہیں اور یہ شیطان کی طرف سے ہے یہ نفس کی کمی میں سے ہے اور ہم سب یہ ارادہ کریں جو لوگ سن رہے ہیں سب یہ ارادہ کریں کہ اگر ہم میں کسی میں یہ کمی ہے ہم میں سے کسی کی عادت ہے کہ دوسروں کے بارے میں بات کرنے بہت اچھا لگتا ہے یا بات کرنے کی عادت ہے اس طرح سے یا چگل کھوری کی عادت ہے تو یہ عادت بہت بری عادت ہے اور ہم یہ ارادہ کریں کہ اس چیز کو چھوڑ دیں یہ ہو گیا ہمارا پوائنٹ نمبر گیارہ پوائنٹ نمبر بارہ لوگوں کی عیبوں کو چھپائیں خود کے بھی عیبوں کو چھپائیں کیا مطلب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث دیکھتے ہیں سعی بخاری جلد آنٹ حدیث نمبر نائنٹی فائی کتاب العداب ابو حرار رضی اللہ عنہ کل امتی معاف میری ساری امت معاف ہونے والی ہے اللہ المجاہرین سوائے مجاہرین کی مجاہرین کون لوگ ہیں مجاہرین وہ لوگ ہیں جو گناہوں کو ظاہر کرتے ہیں گناہوں کو بتاتے ہیں لوگوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال بتائی وَإِنَّا مِنَا الْمُجَاهَرَتِي اَيَامَلَا رَجُلُبِ اللَّهِ لِيَا مَلَن گناہوں کو ظاہر کرنے میں سے ایک یہ مثال ہے کہ کوئی آدمی رات میں کوئی کام کرتا ہے وَقَدْ سَتَرَهُ اللَّهُ ثُمَّ يُزْبِهُ وَقَدْ سَتَرَهُ اللَّهُ علی صبح ہوتی ہے اللہ نے اس کے گناہ کو چھپایا ہوا ہے اور پھر وہ کہتا ہے فَيَا قُولْ اے فُلَان اے فُلَان اَمِلْتُ بَارِحَتَا كَدَا وَكَدَا میں نے کر رات کو پتا ہے ایسا ایسا کیا اللہ نے چھپایا ہوا تھا اس کے گناہ کو کچھ گناہ ہوتے ہیں جو اللہ چھپاتا نہیں ہے کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جو اللہ تعالی لوگوں میں ظاہر کر دیتا ہے اللہ بہتر جانتا ہے اس کی حکمت لیکن صبح ہوتی ہے اللہ نے چھپایا ہوا ہے اس کے گناہ کو اور وہ خود جا کر کہتا ہے اے فُلَان معلوم ہے میں نے کل رات کو یہ کیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَقَدْ بَاتَ يَسْتُرُهُ رَبُّهُ وَيُزْبِهُ يَكْشِفُ السِّطْرَ اللَّهِ عَنْهُ رات گزارا اس نے اللہ نے اس کے گناہ کو چھپایا ہوا تھا اور صبح ہوئی اور اس نے اللہ کے پردے کو ہٹا دیا یہ کیا ہے صحیح بخاری کی حدیث ہے اور اس حدیث سے میں کیا پتا چلا اس حدیث سے یہ پتا چلتا ہے کہ گناہ کو چھپانا چاہیے نمبر ایک کیوں اللہ نہیں چاہتا کہ ہم اپنے گناہوں کے بارے میں بات کریں کیوں کیونکہ جب ایک انسان دوسرے انسان کو بولتا ہے معلوم ہے میں نے کلات کو یہ گناہ کیا اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ وہ گناہ معاشرے میں عام ہوتا ہے وہ دوسرے آدمی کا بھی دل چاہنے لگتا ہے کہ میں بھی یہ گناہ کروں وہ گناہ عام ہونے لگتا ہے اور اللہ تعالیٰ چاہتا نہیں ہے یہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سب لوگ معاف ہو جائیں گے صرف ایسے لوگ معاف نہیں ہوں گے جو گناہوں کو دوسروں کو بتاتے ہیں اب اس میں یہ بھی نہیں ملتا کہ خوشی خوشی بتاتے ہیں دونوں بناہ ہیں ہماری کوئی خوشی خوشی بتائے اے فاہی آمن تباری ہوتا کیدا میں نے کل رات کو ایسا کیا خوشی خوشی بول رہے ہیں اور کوئی جو ہو جو ما Tonight कہل رات کو ایسا کیا گم سے بھی بول رہے ہیں دونوں جائز نہیں ہمارے یہاں Confession کا سسٹم نہیں ہے جو عیسائیوں میں کہ پادری کو جا کر بولتے ہیں کہ فادر میں نے یہ یہ گناہ کیا پھر فادر کہتا ہے by the authority given to me by God I forgive you فادر forgive کر رہا ہے وہ پادری forgive کر رہا ہے حالانکہ کیا ہے صحیح بات یہ ہے کہ اللہ ہی معاف کرنے والا ہے گناہوں کو اور اللہ تعالیٰ نے گناہوں کو چھپانے کہا ہے اور یہ جو گناہوں کو declare کرنے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے یہ declare کرنے وجہ سے معاشرہ گناہگار بن جاتا ہے جیسے کچھ لوگ گناہ کر رہے ہیں سب کو بتاتے ہیں تو سب لوگ گناہ میں ملوث ہونے لگتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہر کوئی معاف ہو سکتا یہ نہیں معاف ہوگا تو ہم سب ایک پوائنٹ بنائے کہ خود کو خود کے اور دوسروں کے گناہوں کو پردہ پوشی کریں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے من سطر مسلیمن جو مسلم کی پردہ پوشی کریں قد سطرہ اللہ یوم القیامہ اللہ تعالیٰ اس کی پردہ پوشی کرے گا قیامت کے دن مطلب ہمارے گناہوں کو اللہ چھپائے گا ہم کسی کے گناہ معلوم پڑ گئے کبھی ایسا ہوتا ہے کسی کو کسی اور کے گناہ معلوم پڑ گئے معلوم پڑا یہ 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 اب وہ اس کی گناہوں کو چھپا آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی گناہوں کو چھپائے گا قیامت کے دن سبحان اللہ کتنی پیاری سی بات ہے قیامت کے دن چھپ گئے پھر بعد میں کیا ہے قیامت کا دن ہی تو میں نے تو یہ ہو گیا پوائنٹ نمہ تیرہ اور نوٹس میں آپ پوائنٹ دیکھ لیں انشاءاللہ اگلا پوائنٹ بے حیاء باتوں سے بچے باتوں میں کئی بار کیا ہوتا ہے کچھ لوگوں کی زبانیں بہت بے حیاء ہوتی ہیں شیملس ہوتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدیث پر ہم گور کریں اِنَّ اللہَ لَا يُحِبُّ كُلَّ فَاحِشِمْ مُتَفَاحِش اللہ تعالیٰ نہیں محبت کرتا ہر فاہش اور متفاہش تھے فاہش بے حیاء متفاہش جو بے حیائی کی باتیں کرتا ہے پسند کرتا ہے پروموٹ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو نہیں پسند کرتا اللہ تعالیٰ نہیں پسند کرتا تو بے حیاء باتیں کرنے والے کو اللہ نہیں پسند کرتا ہم سب کو اپنی زبان میں بے حیائی نہیں ہونی چاہی بے حیائی میں جیسے مثال کے طور پر کئی بار دیکھا جاتا ہے کہ لوگ بے حیائی والی باتیں کرتے ہیں سنتے ہیں بولتے ہیں ٹی وی پر ان کے سامنے ہوتی ہے اور انہیں کچھ ہوتا نہیں ہے کیونکہ حیاء کا لیول کم ہو جاتا ہے اور حیاء خیر ہے حیاء خیر ہے اللہ اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا شطر الایمان ایمان کا حصہ ہے صحیح بخاری کی حدیث تو بے حیاء باتوں سے بچنا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی تھے بے حیاء باتیں کرنے والے نہیں تھے بلکہ ایسے تھے کہنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اشد حیان من الازرائی فی خدریہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک اگر جو عزراء مطلب کے ورجن جس کا نکاح نہیں ہوا وہ اپنے چادر میں کتنی شرم کرتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اشد حیان اس سے زیادہ حیاء کرتے تھے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حیاء کرنے والے انسان تھے اور میدہ نہ بے حیاء تھے نہ بے حیاء باتیں کرنے والے تھے تو بے حیائی سے بچنا اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے اگلا پوائنٹ لوگوں پر ہسنے سے بچنا ہمارے کو چھے پوائنٹس بچے ہیں بہت قیمتی پوائنٹس ہیں ہر پوائنٹ کے اندر کیا ارادہ کر رہے ہیں صرف سنیے نہیں ہم میں سے کوئی بھی نہیں کہنے سننے والے سب نہیں ہر درس ہمارے لئے ٹرانسفارمیشن ہونا چاہیے ہماری زبان تو ایک ایک کے پاس ہے یہ کوئی فلا فلا کی بات نہیں ہو رہی ہم میں سے ایک ایک کی بات ہو رہی ہے یہ سب زبان کے اندر یہ سب ہلاکتیں بربادیاں ہیں یہ سب خیر کی چیزیں ہیں جو ہم سب کو خیال رکھنا ہے تو نیکس پوائنٹ ہے ہسنے سے بچے مزاق اڑانا لوگوں کی اوپر ہسنا اللہ تعالیٰ نہ پسند کرتا ہے قرآن کی آیت سنتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ خجرات سورہ فارٹین آئین آیت نمبر گیارہ یا ایوہا اللہ دین آمنو اے ایمان والو لا يسخر قوم من قوم من اسا یکونو خیر منو تم میں سے کچھ کو دوسروں پر ہسنا نہیں چاہیے ہو سکتا ہے کہ وہ تم سے اچھے ہیں ولا نساؤں من نسائن اسا یکونو خیر من ہنن نہ کچھ عورتوں کو دوسروں پر ہسنا چاہیے ہو سکتا ہے کہ وہ تم سے اچھے ہیں ولا تلمیزو انفسکم ولا تنابزو بالالقاب اور کوئی دوسرے کا انسلٹ نہ کرے اور ایک دوسرے کو برے ناموں سے نہ بکارو بیسا لسم الفسوق بادل ایمان نافرمانی کا نام بہت برا ہے ایمان لے آنے کے بعد تو اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہ جو تین باتیں اب تک ہم نے پڑھی پہلی بات کہ ایک کچھ لوگوں کو دوسروں پر ہسنا نہیں چاہیے دوسرا کہ انسلٹ نہیں کرنا چاہیے اور انسلٹ کرنے کا ہی طریقہ ہے یہ اور کیا ہے تیسرا کہ تیسری بات اللہ تعالیٰ نے کہا کہ برے ناموں سے مت پکارو اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا وَمَا لَمْ يَتُبْ اور پھر تم میں سے جو کوئی توبہ نہیں کرتا ہے فَأُلَائِكَهُمُ الظَّالِمُونَ تو وہ تو ظلم کرنے والوں میں سے ہیں پتہ پتہ چلا ہے ابھی تک نہیں معلوم تھا کر رہے تھے مزتی مزاق میں لوگوں کا مزاق اڑھاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے کہا وَمَا لَمْ يَتُبْ ابھی بھی جو توبہ نہیں کرے گا فَأُلَائِكَهُمُ الظَّالِمُونَ تو وہ تو ظالموں میں سے تو ہم یہ دیکھیں ہم ویسے ظالموں میں سے نہ بنیں ظالموں میں سے کیا ہے کہ لوگ مزاق اڑھاتے ہیں ان کو مزاق اڑھانے کا ہسنے کی عادت ہوتی ہے اب ہسنے میں کیا ہوتا ہے آدمی جب زیادہ ہستا ہے نا تو کسی کا مزاق اڑھانے لگتا ہے ہسانے کے لئے ٹاپک چاہیے بھئی ٹاپک میں کسی کا مزاق اڑھانا کسی کی ہائٹ کا مزاق اڑھانا کسی کی رنگت کا مزاق اڑھانا کسی کی چہرے کا کسی کی کوئی چیز کا کسی کی کوئی عادت کا کسی پہ ہسنا اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم اس پہ ہس رہے ہو ہاں ہو سکتا ہے وہ تم سے اچھا ہے ہو سکتا ہے تم ہس رہے ہو اس پہ تم اس کا مزاق اڑھا رہے ہو اس پہ تھٹا کر رہے ہو ہو سکتا ہے تم سے اچھا ہے تو ہم کیا کریں کہ اس میں ایک بہت اہم چیز ہے کہ ہو سکتا ہے تم اس پہ حسر ہو کیا حساب سے حسر ہو اس کو کچھ کم سمجھ کے ہی تو حسر ہو کوئی اپنے سے بڑے اپنے سے اچھے پہ حسر تو نہیں ہے نا اپنے سے کم سمجھ کر کے حسر ہو نا تم سے ہو سکتا ہے اللہ کے نظروں میں اچھا ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نہیں بات بتائی تو مزاق کے اندر بہت امپورٹن بات ہے یہ بہت خیال رکھنے کی چیز ہے کہ کسی کا مزاق نہ اڑائیں کیونکہ آپ اس کو تکلیف پہنچ رہی ہے اور تکلیف جو ہوگی یہ اضا ہے یہ ظلم ہے اور تکلیف کا کب پدلا کرنا پڑے گا کب پیمنٹ کرنا پڑے گا کب پیمنٹ کرنا پڑے گا قیامت کے دن کوئی نیکی کیے تھے ہم نے پیمنٹ اس کو کر دیے کیونکہ اس کا مزاق اڑانے کا بہت شوق تھا دنیا میں اور دنیا بہت تھوڑی سی ہے قیامت کے دن ایسا لگے گا ایک دن گزار کے آئے ہیں دن کا کچھ حصہ گزار کے ہیں یہ تھوڑے سے مستی مزاق کے لئے اپنی آخرت کی نیکیاں جس کی شاٹیج ہوگی وہ پیمنٹ کرنا پڑے تو کتنے افسوس کا سعودہ ہے نہیں کتنی غلط بات ہے کتنی بے کوفی کی چیز ہے کتنی بے کوفی کی چیز کرتے ہیں وہ لوگ جو ہستے ہیں دوسروں پر اور جن پہ ہسا جاتا ہے نا کوئی فکر کی بات نہیں ہے نیکیاں ملے گی ان کی صبر رکھو اللہ پہ امید رکھو اور مایوس نہیں ہونا اور جو لوگ مزاق اڑھاتے ہیں ان کے لئے ہے کہ اپنی عادت بدلو نہیں تو کل خیامت کے دن نیکیوں کی سیویر شاٹیں جو جائے گی کیونکہ جو جو نیکی کر کے آئے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال بتائی کہ ایک آدمی ہے جو پہاڑ کے برابر نیکیاں کر کے آئے گا پہاڑ کتنی نیکیاں لیکن کسی کو گالی دیا ہے کسی کا مال کھایا ہے کسی کا کوئی تکلیف پہنچائی ہے اور سب کے سب آکے اس کی نیکیاں لیں گے لیں گے لیں گے یہاں تک آکے اس کے پاس کوئی نیکی نہیں بچے گی اب پھر بھی لوگ آ رہے ہیں تو وہ لوگوں کے گناہ لے کر اس کے اوپر لاد دیے جائیں گے سب نیکیاں ختم ہو گئی پیمنٹ کرنے کے لئے کچھ بچا ہی نہیں اب سامنے والے نے گناہ کیا اس نے جھوٹ بولا تھا اس نے چوری کی تھی اس نے زنا کیا تھا اس کا گناہ کوئی اور اٹھائے گا کیونکہ اس کو ہسنے کا بہت شوق تھا دنیا میں مزاق بڑھانے کا بہت شوق تھا اب لوگ بھکتو سمجھداری کی کیا چیز ہے خاموش رہو من سومتہ نجا خاموش رہا وہ بچ گیا بچ جاؤ اس چیز میں دنیا کے لوگ ہستے ہیں مجھے معلوم ہے جب کچھ لوگ مل جائے نا تو کوئی مل جاتا ہے ٹاپک ہسنے کا لیکن غلط ہے یہ اس کے وعے ایسے بہت نقصان کا سودا ہے کل قیامت کے دن ہم سب کے لئے پریشانی کی وجہ ہے اور افسوس ہوگا کہ میں کیوں ہسا تھا وہاں پر میں اس مجلس میں کیوں شریک تھا میں کیوں خاموش نہیں رہا میں کیوں وہاں سے اٹھ کے چلا نہیں گیا تو سمجھداری آج ہے نا دیکھیں قرآن حدیث کی بات کہی جا رہی ہے آج دنیا کے کتنے سارے لوگ ہیں جن کو کوئی نصیحت نہیں ملتی نہ نصیحت دینے والا ملتا ہے قرآن حدیث کی بات ہم سب تک پہنچ رہی ہے الحمدللہ ہم سب کے لئے یہ یاد دھیانی ہے جنہیں پتا ہے جنہیں نہیں پتا ہے عادتوں کو بدلو زیادہ ہسنے کے چکر میں جہنم کی آنکھ تک پہنچ جائیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لَا تُقْسِرُ الدَّحِقِ بہت زیادہ ہسنے سے بچو فَيْنَا قَسْرَتَ الدَّحِقِ تُمِیتُ الْقَلْبِ کیونکہ بہت زیادہ ہسنہ دل کو مار دیتا ہے دل کا مردر ہو جاتا ہے دل مر جاتا ہے ابن ماجہ کی صحیح حدیث تو بچنے سے یہ بہت زیادہ ہسنے سے بچیں وہی ہمارا نیکس پوائنٹ ہے جو آپ کی نوٹس کے اندر سیکوئنز جو ہے اس کے اندر پوائنٹ نمبر سولہ ہے اس کے اندر آ رہا ہے محمون بن مہران یہ سلف میں سے ہے ان کی ایک بات ہے وہ بات جو سمجھا رہے ہیں پوائنٹ دیکھئے وہ کہتے ہیں اگر کلام کے امام الکلام سٹارٹنگ میں مزاک ہو رہا ہے وہ کہتے ہیں تو اینڈنگ میں گالیاں آتی اور جگڑے ہوتے سٹارٹنگ میں مزاک سے شروع ہوتی ہاں ہم تو صرف مزاک کر رہے ہیں مزاک سے شروعات ہوئی آخر میں گالیاں ہوگی اور جگڑے ہوں گے تو کیا ہے یہ مزاک جو ہے سرف مزاک کر رہے ہیں یہ مزاک کا معاملہ ہے بہت زیادہ مزاک سے بچنا ہاں تھوڑا کر سکتے ہیں اجازت ہے ہمیں شرعی دائرے میں رہ کر لیکن ایکس ایس جو ہے وہ منع ہے تو مزاک میں کون سے مزاک کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ دوسروں کے مزاک اڑھانے کی بات نہیں ہو رہی ہے وہ تو بالکل جائز نہیں تھوڑا بھی جائز نہیں یہاں پہ بات ہو رہی ہے کہ اگر کسی کو تکلیف پہنچائے بغیر جھوٹ بولے بغیر قرآن و حدیث کی باتوں کا مزاک اڑھائے بغیر اور یہ تمام جو حرام کردہ اللہ نے چیزیں کی اس کا مزاک اڑھائے بغیر یہ سب چیز کے بغیر اگر جو جائز لیمٹ کے اندر رہ کر کوئی مزاک کر رہا ہے وہ بھی بہت زیادہ نہیں ہونا چاہی وہ کہتے ہیں اگر زیادہ ہوگا تو سٹارٹنگ میں مزاک ہو رہا ہے انڈنگ میں گالیاں ہوتی ہیں اور دیکھتے ہیں سب لوگ آپ خود دیکھئے ہم لوگ خود دیکھ سکتے ہیں لوگ بیٹھتے ہیں کبھی مزاک کر رہے ہیں سٹارٹنگ میں ہوتا ہے بعد میں کسی کی فیلنگ ہرٹ ہو کے کھڑے ہوتے ہیں کسی کے اندر تو کچھ لگ جاتا ہے بھلے ہی بتائے نا کبھی کبھار کسی پہ ہم ہس رہے ہوتے ہیں اور وہ بتاتا نہیں ہے وہ خود بھی ہستا ہے ہم سمجھتے وہ بھی تو ہس رہا ہے لیکن اندر لگ رہا ہوتا ہے برا ہاں کوئی آپ کے اوپر لگا ہسے گا آپ کو بھی تو برا لگے گا تو یہ بہت اہم بات ہے ہم سب کے لئے ہم دیکھتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ امام ابن عبدالبر جنہوں نے کتاب جو جمع کی ہیں نا جامع بیان الیل انہوں نے کہا ہے وَقَدْ قَرِهَا جَمَعْتُ مِنَ الْعُلَمَاءِ الْحَوْضُ فِي الْمِزْمَزَاح کہتے ہیں علماء کے ایک جماعت نے بہت زیادہ حسنہ اور مذاق اڑانا پسند نہیں کیا ہے لِمَا فِيهِ مِنْ زَمِيمِ الْعَاقِبَةِ کیونکہ اس کے جو برے آقِبہ انجام جو برا ہوتا ہے نا اس کی وجہ سے وَمِنَ التَّوَسُّلِ الْعَارَاضِ اور کیونکہ یہ ذریعہ ہوتا ہے لوگوں کو انسائٹ کرنے کا وَسْتِجْلَابِ الْدَغَائِنِ وَالْإِفْسَادِ الْعِخَا اور بری فیلنگ جو دغائن بری فیلنگز نکل آتی ہے بری فیلنگز نہیں آتی تھی مذاق کی وجہ سے آگئی اور وہ کہتے ہیں وَإِفْسَادِ الْعِخَا بھائیچار کی خراب ہوتی ہے افساد فساد ہو جاتا ہے اس میں تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ باتیں ہیں وہ پوائنٹ آؤٹ کیا ہے ایکسسیل مذاق سے ہمیں بچنا چاہیے پھر کیا ہوتا ہے بہت مذاق کی عادت ہو جاتی ہے نا کوئی نہ کوئی ٹاپک چاہیے اور ٹاپک میں کیا ہوتا ہے پھر لوگی ٹاپک بن جاتے ہیں پوائنٹ نمبر سترہ اب ہمارے صرف چار پوائنٹس بچیں بہت قیمتی پوائنٹس ہے ایک ایک پوائنٹ بہت قیمتی پوائنٹ ہے اگلا پوائنٹ ہے سباب المسلمی فسوق وَقِتَالُهُ قُفْرَ صحیح بخاری کی حدیث ہے جلد آنٹ حدیث نمبر ستر کتاب العداب عبداللہ بن مسعود اس حدیث کے راوی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سباب المسلمی فسوق مسلمان کو گالی دینا فسخ ہے فسخ ہے گناہ ہے وَقِتَالُهُ قُفْرَ اور اس کے ساتھ لڑنا قِتَال کرنا یہ تو قُفْر ہے تو گالی دینا کیا ہے فسخ ہے اور ہمارے معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو گالیاں دینا ان کی زبان میں ہوتی ہے گالی دینا ان کی زبان میں ہوتی ہے اور لینگویج میں ہوتی ہے کچھ سنٹنسز میں گالی تو وہ فسخ ہے یہ دس اوبیڈینس ہے نافرمانی ہے گناہ ہے عامال میں خاتم میں بڑے بڑے گناہ جمع ہو رہے ہیں تو یہ مسلمان کو گالی دینا اتنا بڑا گناہ ہے ہم یہ دیکھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اور ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آیات المنافقی منافقوں کے نشانیہ جو بتائی تو صحیح بخاری جو حدیث ہے اس میں چوتھی نشانیہ دی گئی ہے کہ جب وہ گصے میں آ جاتا ہے نا تو بد کلامی کرتا ہے منافق کی خوبی کیا ہوتی ہے گصے میں آ گیا نا اوہ کیسے بھی بات کرے گا پھر پھر بہت بد کلامی کرے گا گصے میں آ کے بد کلامی کرتے ہیں تو منافق منافق کی نشانی اور ایسے ہی بد کلامی کرنے کی عادت ہے تو کیتنی بڑی بات ہے ہمیں چاہیے کہ ہم اس چیز سے بچیں اور بد زبانی بیڈ لینگ ورڈز کی گنجائش زبان میں آنے ہی نہ دے کبھی پوائنٹ نمبر اچھا اور یہ بہنوں سے بہت تعلق رکھتا ہے بہت بہنوں سے تعلق رکھتا ہے بھائیوں سے بھی تعلق رکھتا ہے اور چاہیے کہ یہ چیز سے بچیں اور وہ ہے لانتان کرنا لانتان کرنا یہ بہت بری چیز ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انہو من لانا شیئن لیس لہو بی اہلین فرجات لانتو علی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو لانت کرتا ہے کسی چیز پر لانت کرتا ہے کسی کسی پر انہو من لانا شیئن کوئی پر کسی چیز پر لانت کرتا ہے لئیسا لہو بی اہلی جو اس کا لائک نہیں لائک نہیں فرجات لانت والی وہ لانت اسی پر واپس آتی ہے تو بہت زیادہ لانتان کرنے کی عادت ہوگی نا تو ایسے ایسے پر بھی لانتان کر بیٹھیں گے جو ان کے اس کے مستحق نہیں ہوں گے مثال کے طور پر کوئی کہے ارے برباد ہو جاتم اب مان لیجی کہ وہ برباد ہونے کے لائک نہیں اللہ کی نظروں میں اللہ کی نظروں میں وہ اس لائک نہیں کہ برباد ہو جائے تو وہ رجات لانت والی وہ لانت اسی پر واپس آتی ہے مطلب لانت کرنے والے پر واپس آتی ہے تم برباد ہو جاؤ اس نے اپنے آپ سے کہہ دیا کہ میں برباد ہو جاؤں کیونکہ سامنے والا تو مستحق نہیں ہے جیسے کئی بار کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے بولو کوئی ایسی چیز پر لانتان کرتے ہیں جو یقیناً اس کا مستحق نہیں ہے جیسے مثال کے طور پر بولے پتہ نہیں کیسا منحوز ڈیش بولنا بھی اچھا نہیں رکھتا دن کو کہتے ہیں جبکہ وقت لانت کا مستحق نہیں ہے نہیں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آدم کہتا ہے کہ آدم کی اولاد زمانے کو گالی دیتا ہے حالانکہ میں زمانہ ہوں اللہ ہے اللہ ہے وقت تو اللہ تعالیٰ کو گالی دینا غلط ہے کیونکہ کوئی کہا ہے کتنا منحوز یہ ہے دن ہے یا گھڑی ہے یا وقت ہے کتنا کیا ہے کوئی دن برا اچھا نہیں ہوتا ہے سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں تو کسی نے اگر برا کہا تو اللہ کو برا کہا تو یہ بہت اہم بات ہے تو لانتان بدعا کرنے کا مزاج ڈاؤن کرو ڈاؤن کیونکہ کیا ہے کہ اگر مان لیجیے ہم نے سامنے والے کے تعلق سے بدعا نہیں کی تو کیا اللہ اسے چھوڑ دے گا اگر کسی نے ظلم کیا ہے زیادتی کی ہے برا کیا ہے کیا اللہ کے پاس بچ کے جائے گا کیا اللہ کو ڈائریکشن دینا پڑتا ہے کیا اللہ یہ بدعا کے لائق ہے میں کر رہا ہوں بدعا نہیں تو بدعاوں کا مزاج عام طور پر نہیں بنایا ہاں حالانکہ کچھ حالات میں جائز بھی ہے لیکن باقی عام طور پر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی نہیں بتایا کیونکہ آدمی جو لوگوں کے عادت ہوتی ہیں لانت ہو صبح سے شام تک تو کتنے ایسے کو بھی لانت کریں گے جو اس کے لائق نہیں ہوں گے فَرَجَةِ اللَّانَتُ عَلَيْهُ اللَّانَتُ انہی پہ واپس آ جائے گی تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس سے بچیں یہ کروس والی چیز یعنی کہ منع والی چیزوں میں سے اگلی چیز دو پوائنٹس بچیں ہیں کہ لوگوں کو کافر مشرق فاسق بدعتی یہ سب ٹائٹل لگانے سے بچیں عام طور پر کیونکہ ہم یہ دیکھیں کہ کافر اور مشرق کے تعلق سے رول یہ ہے کہ اگر ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو کہتا ہے اے کافر وہ ہے تو ٹھیک ہے اور اگر نہیں ہے تو وہ چیز اسی پہ واپس آتی ہے صحیح بخاری کی حدیث ہے ہم جو حدیث دیکھیں گے یہ تبرانی نے امام تبرانی نے جمع کیا ہے صحیح الجامع میں تحقیق ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اِذَا قَالَ رَجُلُ لِي أَخِيهِ یا کافر جب ایک مسلمان اپنے بھائی سے کہتا ہے ایک شخص اپنے بھائی سے کہتا ہے اے کافر تو اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فَهُوَ قَتْلِيهِ ایسا ہے جیسا اس نے اس کا قتل کر دیا مرڈر مرڈر کر دیا تو یہ کافر مشرق کہنے سے بچے ہیں مشرق اور کافر دونوں سے ہی میں مشرق جو ہوگا وہ کافر بھی ہے علماء نے اس بات کو سمجھایا ہے کیونکہ مشرق جو ہے وہ اللہ کی وحدانیت کا انکار کر رہا ہے اور جو کافر ہے وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کر رہا ہے اس لئے وہ انکار کر رہا ہے تو جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا بھی انکار کر رہے ہیں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کر رہا لیکن اللہ کے ساتھ وہ شریک کر لیا کیونکہ اس نے کسی اور کو وہ درجہ دے دیا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہیں مانا جان مجھ کے انکار کیا تو یہ کفر بھی ہے شرق بھی ہے اس بارے میں لمبا چوڑا ڈسکشن ہے ہم یہ دیکھیں کہ اگر کسی شخص کو کہتا ہے کافر اگر وہ ہے تو ٹھیک ہے نہیں ہے تو وہ چیز ہم پہ واپس آئے گی تو احتیاط برتنا ہے علماء نے اس تعلق سے پرکوشن بتایا کہ مان لیجئے کہ کوئی شخص کفر کا کام کرتا دکھ رہا ہے شرک کا کام کرتا دکھ رہا ہے اسے کافر اور مشرک کہنے سے پہلے پہلے دیکھو اس کو معلوم ہے کہ نہیں ہے کیونکہ کوئی چیز اس کو معلوم ہی نہیں ہے تو گنجائش ہے ہے اللہ کی نزدیک آپ دیکھئے کہ جو لوگ نیا نیا اسلام قبول کر کے آئے تھے فتح مکہ کے وقت پہ اسلام نیا نیا قبول کیا تھا انہوں نے اور جنگ حنین کے لئے جا رہے تھے تو راستے میں ایک پیڑ آیا ذات انواد کا پیڑ تو نیا نیا اسلام قبول کیا تھا اب تک پورا سب چیز اندر نہیں گئی تھی انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جذبے اور خیر کے جذبے سے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگ جب مشرک تھے تو ہم لوگ یہ پیڑ پہ اپنی تلوار لٹکاتے تھے اور ہمارا عقیدہ تھا کہ اس پہ لٹکانے سے اس میں ایک عجیب پاور آیا تھا جس کی وجہ سے ہم جا کے جیت جائیں گے تو انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب یہ پیڑ نہیں ہمارے لئے کوئی اور پیڑ فکس کر کے دو کہ اس پہ ہم اپنی تلوار کو لٹکا سکے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم نے تو ایسی بات کہی ہے جیسے موسیٰ سے بنی اسرائیل نے کہا کہ ہمارے لئے بھی ان کے جیسے بت بنا کے دو کیونکہ ہمارا عقیدہ کیا ہے کوئی پیڑ پہ لٹکانے سے اچھا برا نہیں ہوتا اچھے برے گا مالک کون ہے اللہ ہے پیڑ کے ہاتھ میں کچھ ہے نہیں ہے کس کے ہاتھ میں ہے اللہ کے ہاتھ میں تو اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سمجھایا بتایا یہ نہیں کہا تم لوگ تبھی کافر ہو گئے تم لوگ مشرق ہو گئے تمہارا کلمہ جو تم نے پڑھا تھا ابھی پھر سے کلمہ پڑھنا پڑھے گا ابھی تم نے جو بیعت لی تھی وہ پھر سے بیعت لینی پڑھے گی جو مکہ میں بیعت لی تھی ابھی پھر سے لینی پڑھے گی ایسا نہیں کہا یعنی کہ ان کو مسلمانوں میں شمار رکھا لیکن ان کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں میں شمار رکھتے ہوئے ان کے ساتھ نرمی کا مامل ان کو سمجھایا بتایا آج بھی کتنے مسلمانیں جن کو معلوم بھی نہیں ہو وہ لوگ کر رہے ہیں شرق ہے ان سے پوچھو کس کی عبادت کرتے ہیں پکتے ہیں اللہ کی عبادت کر رہے ہیں کہہ رہے ہیں لا الہ اللہ کر رہے ہیں شرق اب کیا کریں گے لا الہ اللہ پہ جائیں گے شرق پہ جائیں گے تو بظاہرا دنیاوی طور پر ہم لوگ لا الہ اللہ پہ جائیں گے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وہی کیا ہاں حجت قائم ہو گئی اور پوری طرح سے سارے دلائل سامنے آنے کے باوجود وہ کہتا ہے نہیں مانتا اور یہ حجت قائم کرنا کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہر اعتبار سے یہ حجت قائم ہوتی ہے اس کے لیے بہت ڈیٹیل پروسس ہے اس کے بہت اتمنان کی بات ہے اسی طرح کہیں ہیں ساتھ تو نہیں کہ باہمسٹک کچھ اس کی زبان سے نکلا تھا یا کوئی چیز کی اس کے پاس کوئی تعویل ہے انٹرپریٹیشن ہے جو رونگ ہے یا کوئی عالم کے پیچھے چل رہا ہے اب تک اس کو معلوم نہیں پڑھا ہے کہ فلا عالم رونگ ہے تو ہو سکتا ہے اللہ کے نزدیک وہ اس کا مستحق نہ ہو اور اگر ہم نے کسی کو کہہ دیا کارفر اور وہ اس کا مستحق نہیں وہ چیز ہم پہ ہی واپس آئے گی کتنی سیریس بات ہے تو کیوں نہ اس بارے میں احتیاط کریں اللہ کے پاس کے تو بچکے کوئی جائے گا نہیں اللہ کے پاس تو بچکے جائے گا نہیں کتنے لوگ ہوتے ہیں جو دنیا میں مسلمانوں میں شمار رہتے ہیں اور آخرت میں برباد لوگوں میں ہوں گے لیکن ہم سب یہ دیکھیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے دنیا میں آخری پوائنٹ پوائنٹ نمبر ٹوئنٹی نوٹس میں وہ ہے بہت زیادہ خجد بازی سے بچنا جھگڑوں سے بچنا خجد بازی سے بچنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لوگ ہدایت کے بعد آنے کے اوپر آنے کے بعد نہیں گمراہ ہوئے سوائے اس وجہ سے کہ ان کے اندر خجد بازی آگئے ہدایت پہ آنے کے بعد جب گمراہ ہوئے نا لوگ پچھلے پچھلے لوگ گمراہ ہوئے نا ہدایت پہ آنے کے بعد کہ ان کے انبیاء نے ان کو صحیح راستہ بتایا ہدایت پہ تھے فیل گمراہ ہو گئے کیوں گمراہ ہو گئے وجہ کیا تھی کئی وجہات میں سے ایک وجہ یہ تھی ان میں حجد بازی آگئی حجد بازی ہیں اب آرگیو کرنا ہے انہیں سے سرلی کچھ بھی ہو حجد کرنا ہے تو یہ حجد کرنا عام طور پر اچھی چیز ہوتی بری چیز ہوتی ہے یہ الگ بات ہے کہ دینی نقطہ سمجھانے کے لئے اللہ تعالیٰ نے خود اجازت کی دی ہے ان کے ساتھ حجد کرو بہترین طریقے سے مطلب سامنے والا حجد بازی پہ اتار آیا تو ہمیں بھی حجد کرنی پڑے گی لیکن ہم بہترین طریقے سے کریں گے ہم گر کے نہیں کریں گے ہی آسن بہترین طریقے سے کریں گے لیکن وہ فرسٹ آپشن تھوڑی ہے حجد بازی اچھی چیز نہیں ہے اور سامنے والے کو بھی حجد بازی سے دور رکھنا بہتر ہے اور ہمارا مزاج بھی بنانا کہ ہم حجد بازی سے دور رہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اِنَّا عَبْغَدَرْ رِجَالِ اللَّهِ عَلَىٰ لَدُّ الْخَسِم اللہ کو جو ان شخص پہ سب سے زیادہ غصہ ہے وہ ہے جھگڑالو اور زدی شخص جو جھگڑالو اور زدی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ وہ سب سے زیادہ غصہ ایسے شخص پہ ہی ہے تو ہم یہ اپنا مزاج زدی مزاج جھگڑالو مزاج نہ بنائیں یہ تھے بیس پوائنٹز ہم نے دیکھے ٹوٹل اس میں سے تعریفی پوائنٹز بھی ہیں مطلب کئی ساری نصیحتیں ہیں کئی ساری چیزیں ہیں جو زندگی میں لانی ہیں اور کئی ساری چیزیں ہیں جو بچ نہیں ہیں کوئی ریویزن کرتے ہیں اور ختم کرتے ہیں درس کو پہلا پوائنٹ ہم نے دیکھا کہ کم بات کرنا پہلا تو خطروں کے بعد زبان کے احتیاط کے تعلق سے جو تین حدیثیں دیکھی اس کے بعد میں پہلا پوائنٹ ہے خاموش رہنا خاموش رہنے والا بچ گیا سیکنڈ ذکر اور ذکر کیا ہے بہترین عمل میں سے ہے جو خیر امک تنظر ناس زبان ذکر کرنے والی زبان مل گئی نا کسی کی اللہ ہم سب کو دے دے ایسی زبان جو ذکر کرنے والی زبان ہو لسانن ذاکرون اللہ تعالی ہم سب کو دے دے ذکر کرنے والی زبان دے دے تو کیا ہے خیر امک تنظر ناس خزانے جمع کر کے رکھتے ہیں نا لوگ اس سے زیادہ قیمتی چیز ہے ایسی زبان اور انت موتاو لسانو کا رتب من ذکر اللہ تم اس حال میں مرو کہ تمہیں زبان اللہ کے ذکر سے گیلی ہو کتنی اچھی چیز ہے تیسوا پوائنٹ اچھی بات کا حکم دینا بری چیز سے روکنا نہیں کریں گے تو ایسا عذاب آئے گا دعا کریں گے تو بھی ہٹے گا رہے نمبر چار سچے بننا سچائی نیکی کا راستہ کھلتی ہے نیکی جہنم جنت کا راستہ اور جھوٹ گناہوں کا راستہ کھلتے ہیں گناہ جہنم کا راستہ پوائنٹ نمبر پانچ بغیر علم کے نئی بات کریں گے کیونکہ جو بغیر علم کے فتوہ دیتا ہے اس کا گناہ فتوہ دینے والے پر ہے پوائنٹ نمبر چھے کے سامنے والے کے میار کے حساب سے بات کریں گے کلام ان فصلان بات کریں گے جدہ جدہ کلیر بات جو بھی سنیں سمجھ لیں پوائنٹ نمبر سات آرٹیفیشل قسم کی باتوں سے بچیں گے تقبر والی جو باتیں اس سے بچیں گے پوائنٹ نمبر آنٹ جو بات کر رہا ہے اس کی طرف دیکھیں گے اللہ پسند کرتا ہے پوائنٹ نمبر نو لوگوں کو انٹرپ کرنے سے بچیں گے اور سننے کی بھی عادت دالیں گے جس طرح چھے سے بولنا سکھتے ہیں اس طرح سے سننا بھی سکھیں گے پوائنٹ نمبر دس گیبت سے بچیں گے چبل کھوری سے بچیں گے پوائنٹ نمبر گیارہ لوگوں کی اور خود کی سیکریٹس کو ظاہر کرنے سے بچیں گے پوائنٹ نمبر بارہ بےہیا باتوں سے بچنا پوائنٹ نمبر تیرہ لوگوں کا مزاق اڑانا ہسنے سے بچنا برے ناموں سے پکارنے سے بچنا پوائنٹ نمبر پترہ بہت زیادہ مزاق سے بچنا بہت زیادہ مزاق سے آدمی گناہوں میں چلے آتا ہے اور آخر کے چار پوائنٹ کہ بیڈ ورڈ سے بچنا دھالیوں سے بچنا اور لانتان سے بچنا کافر مشرق وغیرہ کہنے سے بچنا اور خجد بازی سے بچنا آخر میں بات وہی بات پر واپس آئیں گے یہ ساب باتوں سے بچنا اور کرنا آسان ہے اگر ہم زندگی میں ایک اصول بنایا اور یہ حدیث کو میں دہراتا ہوں آپ سب بھی دہراتا لیجئے تاکہ یاد ہو جائیں من سومت نجا جو خاموش رہا وہ بچ گیا بچ گیا اور اپنے آپ کو بچائیں ہم یہ اکثر گناہوں سے بچائیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو زبان کی فضل کرنے والا بنا دے اور زبان سے خیر اور برکت کی چیزیں حاصل کر کے درجات اور بلندیاں پانے والا بنا دے زبان کے وجہ سے جو برباد ہوں گے اکثر خطائیں انسانوں کی ہوگی اکثر خطائیں خطا ہوں گے اور کچھ لوگ جہنم کی آنگ میں زبان کی وجہ سے فیک دی جائیں گے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان لوگوں میں سے بچائیں بننے سے بچائیں اور صحیح استعمال کرنے والا بنا دے آپ کے نارمل ٹائم سے زیادہ ٹائم ہو چکا ہے لیکن کچھ سوالات لے لیتے ہیں سات اٹھ منٹ اور پھر درس کو ختم کرتے ہیں ساڑھے پانچ بہے تک انشاءاللہ تو بہنوں کے اگر کوئی سوال ہو تو اپنے ڈائریکلی سوال مائک پہ پوچھ سکتے ہیں یہاں پہ سینٹر پہ جو بہنے ہیں اور فون کانفرنس پہ جو بہنے ہیں وہ اپنا فون انمیوٹ کر کے اپنے سوالات پوچھیں انشاءاللہ آج کا یہ لیکچر انٹرنیٹ پر بھی ریکارڈ ہوا ہے ہماری ویب سائٹ اسلامزمیسج.کوم پر ابھی لائیو براڈکاسٹ ہو رہا تھا صرف آڈیو ہوا آج لیکن انشاءاللہ آگلی بار سے ویڈیو بھی براڈکاسٹ کرنے ہی کوشش ہوگی اور آڈیو اگر کسی کو سننا ہے یہ فائل تو وہاں سے انشاءاللہ جا کے سن سکتے ہیں اور اسلامزمیسج.کوم پہ انشاءاللہ ہوم پیج پر ہی ٹاپ پہ آپ دیکھیں گے ایک ایرو ہوگا رائٹ ایرو وہ کلک کریں گے تو آپ کو وہاں پر انشاءاللہ یہ نوٹس ڈاؤنلوڈز میں اللہ کی مدد سے کل مل جائے گی آڈیو بھی وہی پہ ہوم پیج پہ ہے انشاءاللہ اسلامزمیسج.کوم پہ ٹاپ پر جی سوالات پوچھ سکتے ہیں آپ انشاءاللہ نوٹس موجود ہیں سپائرل بائنڈنگ کے ساتھ یہ پانچوں ٹاپکس کی تو میں بہنوں کو بھارتا ہوں جو سنٹر پہ آئے ہوئی ہیں کہ انگلیش اردو کی نوٹس انشاءاللہ اپنی حاصل کر کے جائیں تاکہ آپ کو سٹڈی کرنے میں آسانی ہو انشاءاللہ اور آپ اس چیز کو ٹوٹلی بہتری طور پر فائدہ اٹھا سکتے ہیں اچھی طرح سے کر سکتے ہیں انشاءاللہ جی سوری پھر سے بتائیے گیبت اور چکل کھوری میں ڈیفرنس کیا ہے گیبت اگر کسی کی بارے میں صحیح بات اس کے پیٹ پیچھے بیان کرنا کتنا کسی گیبت ہے کہ کسی کے بارے میں کوئی سچی بات اس کے پیٹ کے پیچھے کہنا جو اگر وہ سن لیتا نہ پسند کرتا چکل کھوری آنے کے کسی کی کہی ہوئی بات کو دوسرے کو جا کر بتانا اس ارادے سے کہ اس کے بیچ میں جھگڑا ہو جائے اب یہاں پر آپ اس بارے میں ایک بات بتا رہے ہیں جو سچی ہو جیسے مثال کے طور پر کوئی کسی اور کی گیبت کر رہا تھا اب آپ جا کے اس کو بتا دیں اور کہیں اگر ہم میں سے کوئی جا کے بتا دیں اور کہیں کہ دیکھو معلوم ہے وہ تمہیں بارے میں یہ یہ کہہ رہا تھا اب یہ بات جانتے ہی اس کا جھگڑا ہو جائے گا تو کوئی ایسی بات اور انفارمیشن ہمارے پاس ہو چاہے سچی ہو جھوٹی ہو جس کی وجہ سے لوگوں میں جھگڑا ہو جائے گا تو اسے کہتے ہیں نمیما چکل کھوری اور ہم چاہیے کہ دونوں سے بچیں انشاءاللہ والیکم اسلام ورحمت اللہ جی جی بہن نے ایک سوال پوچھ لیا کہ میں نے کہا کہ کاؤنٹنگ نہیں کرنا ہے وہ فرشتے کاؤنٹنگ کریں گے میں نے یہ نہیں کہا آپ گوڑ کریں جو چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کاؤنٹ کرنے کہا ہم کاؤنٹ کریں گے جیسے آپ نے کہا کہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر جو نماز کے بعد میں ہے یا استقفر اللہ دل میں سو بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے جو چیز کی کاؤنٹنگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی کیجئے بلکہ کرنا چاہیے وہ کاؤنٹنگ بھی عبادت ہے لیکن جو چیز کی کاؤنٹنگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کرنے نہیں کہا اور اس کا نمبر ہم لوگ فکس کر لیں کہ یہ چیز میں ایک لاکھ چوبیس ہزار بار کروں گا یا ایک ہزار بار یا فلا نمبر بار تو ہم یہ کہتے ہیں یہ نمبر تیع کرنے کے لیے ہمیں حدیث چاہیے تو جب نمبر تیع کرنے کی کوئی حدیث نہیں ہے تو نمبر کا اتنا ٹینشن کیوں لینا ہے پڑھتے جاؤ کر پڑھتے جاؤ اس میں لیمٹ نہیں رکھیں انلیمٹیٹ کر سکتے ہیں مطلب کہ قید کرنا کوئی بھی چیز کے نمبر فکس کرنا اس کی جگہ فکس کرنا اس کا ٹائم فکس کرنا اس کا مٹیرل فکس کرنا اس کو کرنے کا طریقہ فکس کرنا اس کی سیکونس فکس کرنا اس کی کرنے کے سبب وجہ فکس کرنا یہ سات چیزیں ہیں یہ سات چیزیں فکس کرنے کے لئے ہمیں قرآن اور صحیح حدیث سے دلیل چاہیے اور اگر دلیل نہیں ہے تو پھر ہمیں یہ چیزیں نہیں کرنا چاہیے والیکم اسلام ورحمت اللہ جی والیکم اسلام ورحمت اللہ جی بہن کا سوال ہے جھوٹ بولنا اور سچ چھپانا دونوں سیم ہے کیا نہیں دونوں سیم نہیں جھوٹ ہے کوئی بات جو ہو اس کے علاوہ اسے بیان کرنا جھوٹ بیان کرنا مطلب کہ کوئی چیز جو ہے اس حقیقت سے ہٹ کر اس کے بارے میں کوئی جھوٹی بات کہنا مطلب رونگ بات کہنا جھوٹ کہنا ہم سب سمجھتے ہیں سچ چھپانا الگ چیز ہے سچ چھپانا یہ ہے کہ مان لیجے کہ آدمی نے کوئی چیز ہے جو بتایا نہیں کوئی ہر سچ تھوڑی بتایا چاہیے ضروری نہیں ہر سچ بتایا جائے ہاں جھوٹ بولنا منع ہے تو دونوں میں فرق ہے بلکہ سچ چھپانا جو ہے آپ کی خود کے اختیار کی بات ہے کیا چیز ہے دینی سچ چھپا رہے ہیں تو یہ دین کی سچی بات چھپانا بلکل منع ہے اور اگر پرسنل بات ہے جیسے مان لیجے کسی شخص نے کوئی گناہ کیا ہے وہ اپنے خود کے گناہ کو چھپا رہا ہے تو یہ جائز ہے بلکہ بلکہ فرض ہے کہ اپنے گناہ کو چھپائیں اور لوگوں میں ظاہر نہ کریں تو جھوٹ بولنا اور سچ چھپانا یہ دو الگ چیزیں ہیں والیکم اسلام ورحمت اللہ صلات و تصویح کے تعلق سے علماء میں اختلاف ہے شیخ البانی نے اس کی روایتوں کو حسن درجے کا کہا ہے اپنی تحقیق میں اور اس بارے میں اگر آپ دیکھیں شیخ ابن عسیمین رحمہ اللہ نے اپنی لمبے جواب میں اس کو گیر ثابت شدہ بتایا ہے اسی طرح شیخ ابن تیمیہ نے بھی اس کو گیر ثابت شدہ کہا ہے اور کئی سارے علماء نے اسے گیر ثابت شدہ کہا ہے اب اس بارے میں ایک اختلاف کا مسئلہ ہے اور میں اس بارے میں اب تک نتیجے تک نہیں پہنچ پایا ہوں کہ دونوں میں سے کونسی پوزیشن ثابت شدہ ہے اور کونسی چیز ہے جو صحیح چیز سے دور ہو گئی ہے تو ان دس پوزیشن میں ابھی تو بتانے پوزیشن میں نہیں ہوں کہ دونوں میں سے کیا مسئلہ ثابت شدہ ہے اور جب تک چیک نہیں ہو جائے تب تک بتانی سکوں تو یہ جواب بھی نہیں دے سکتا ہوں انشاءاللہ لیکن اگر ہمیں سواب ہی کمانا مقصد ہے ہمارا تو سواب کمانے کے بہت سارے طریقے ہیں جو تمام نوافل ہے وہ ہم کریں انشاءاللہ اور یہ چیز اگر کوئی شخص کی تحقیق میں یہ بات آئی ہے کہ ہاں یہ ثابت شدہ ہے تو وہ کریں پھر اس کا طریقہ بھی دیکھ سکتے ہیں انشاءاللہ بہن کا سوال ہے کہ کب کب گیبت کرنا جائز ہے امام نووی نے اپنی کتاب ریاض السالخین کے اندر کچھ سات کیٹگریز بتائیے کہ یہ حالات میں گیبت کرنا جائز ہوگا اس میں سے ایک ہے نکاح کے معاملے میں یا پھر دوسری چیز ہے معاملات بزنس کے لیندین کے تعلق سے تیسری چیز ہے کہ کوئی جج کے سامنے کوئی معاملہ لے جائے جا رہا ہے اس حالت میں یا کوئی ذمہ دار کے پاس کوئی میٹر رپورٹ کیا جا رہا ہے اس حالت میں مطلب کہ ہم یہ سمجھیں کہ ان ریالٹی یہ چیز ہے کہ اگر کوئی بڑا شرعی فائدہ حاصل ہونے والا ہے تو اس سیچویشن کے اندر اس شخص کی برائی اس کے پیٹ کے پیچھے کرنا جائز ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی کیا جیسے انہیں پوچھا گیا کہ ایک شخص کے تعلق سے نکاح کے تعلق سے پوچھا گیا کہ فلان کیسے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ اپنی بیویوں کو مارتے ہیں اور فلان کیسے وہ بہت کنجوس ہے تو یہ گیبت ہی ہے لیکن وہ اس حالت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیوں کیونکہ سامنے والے کو نکاح کے بعد پتا چلے کہ ارے یہ تو بیویوں کو مارتے ہیں اور یا تو یہ ایسے ہیں جو بہت کنجوز ہیں تو سامنے والے جس کو پتا ہے تو اسے خیل خواہی کرنی ہے صحیح بات بتانی ہے تو ایک شرعی مسلحت ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ شیطان ہم سب کو دھکا دے دے اب کوئی بھی چیز میں شیطان گئے کہ دیکھو شرعی مسلحت ہے تو ہم سب کو اس بارے میں بہت کلیر ہونا چاہیے کہ فائدہ ہے تو کون سب فائدہ ہے کیا فائدہ ہے اور اکثر یہ ہوتا ہے کہ گیبت کرنے والا اپنے آپ سے جب سوال پوچھے گا کہ کیا فائدہ ہے تمہارا اگر گئے اس کو پتا چلے گا کہ کوئی فائدہ نہیں ہے صرف اس کے نفس کو تھوڑی لذت ملتی ہے جو یہ کرنے سے اس لئے لوگ گیبت کرتے ہیں والیکم اسلام ورحمت اللہ بہن کا سوال ہے نام احرم سے جو بات کرنا حرام ہے انہوں نے سنا تو کس لیول تک ہے ہم یہ پوری ڈیٹیلز اگلے ہفتے کا جو ٹاپک ہے مجلس کے آداب جو یہ کورس میں سے ہے آپ سب سے مشورہ ہیں آپ سب کے لیے کہ آپ سب کورس کی نوٹس حاصل کریں انشاءاللہ اور ایمیل کے ذریعے آج بھی مل سکتا ہے لیکن ویب سائٹ پر ڈاؤن لوڈ میں انشاءاللہ امید ہے کہ کل تک آ جائے گا اللہ کی مدد سے اور سنٹر سے اگر آپ کو کوریر سے مگانا چاہتے ہیں کہ سپائرل بینڈر آپ کی کوپیز آ جائیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں تو مجلس کے آداب ہم اگلی ہفتے جب لیں گے تو اس میں یہ نام احرم کے ساتھ بات کرنے کے تعلق سے جو مجلس میں آ جاتا ہے تو ہم انشاءاللہ اس کی ڈیٹیلز لے رہے ہیں اگلی بار تو میں آج اس کا وقت دالتا نہیں ہوں کیونکہ اگلی بار ایزٹس ہی آ رہا ہے کوئی اور سوال ہے تو پوچھ لیں انشاءاللہ جی 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 بین کا سوال ہے کہ صبح شام کے جو اسکار ہے اس میں شام کے جو اسکار ہے اس کا وقت کب سے شروع ہوتا ہے تو شام جو ہے وہ مغرب کے بعد کی بات ہے اور مغرب کے بعد آدمی پڑے اور عام طور پہ مغرب کی نماز کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ تھا کہ فرض کے بعد جو تین قل تینوں بار پڑھتے ہیں آیت الکرسی تو تمام نمازوں کے بعد اور جو اسکار ہے وہ آدمی وہ انسان پڑھ سکتا ہے انشاءاللہ اس کے علاوہ کچھ ہے سوتے وقت کے اسکار جس کے اندر واضح طور پہ دیا ہے سوتے وقت کے اسکار انشاءاللہ وہ بھی دیکھ سکتے ہیں والیکم اسلام ورحمت اللہ سامنے والے بہت اچھا دو سوال آتے بہن کے پہلا سوال کیا اگر سامنے والے کی کسی کی بات سے روئی سے تکلیف ہمیں پہنچی ہے اور وہ بات اگر ہم کسی اور کو بتائیں تو کیا یہ گیبت ہے نہیں ہے اگر وہ کسی اور جس کو آپ بتا رہے ہیں وہ کوئی ایسا شخص ہے جس کے کوئی مشورے نصیحت یاد دیہانی ایکسپلینیشن سے آپ کو وہ پرابلم ڈیل کرنے میں مدد ملے گی آپ کو یہ بات سمجھ میں آئے گا کہ ایسے سیچویشن میں میں کیا کروں اور کیا نفع ہوگا تو الحمدللہ تو وہ جائز ہوگی اس سیچویشن میں کیونکہ یہ مشورہ مانگنا ہوا لیکن مان لیجئے کہ کوئی ایسا شخص ہے جس کی کوئی لینا دینا نہیں صرف ایسے ہی بتا رہے ہیں وہ بتا بھی نہیں سکتا ہے کچھ تو یہ کیا ہے کہ آدمی تکلیف میں ہے تو وہ اس کے تعلق سے برائی بیان کر رہا ہے اور اس کے تعلق سے ایک الگ قائدہ آیا تھا ہے کہ جو تکلیف ہے وہ کیا ظلم ہے یا ظلم نہیں ہے اگر سامنے والے نے ظلم کیا آپ پر تو آپ آثورٹیز کے سامنے یا لوگوں کے سامنے وہ بات لے آ کر اگر انصاف لانا چاہتے ہیں تو وہ ایک الگ مسئلہ ہے لیکن اگر مان لیجئے کہ نارمل چیز سے بھی کبھی کبھار آدمی کو تکلیف پہنچ جاتی ہے پھر وہ کسی اور کو بتا رہا ہے تو اس سے کیا ہوگا کہ یہ آپ نے اس کے اوپر ظلم کر دیا جب اس کی گیبت کی اور قیامت کے دن اس کا پیمنٹ کرنا پڑے گا تو ہمیں چاہیے کہ اس میں ایک بہت اہم بات ہے اور یہ تمام معاملات میں حلال واضح رہے گا حرام واضح ہوگا اور بیچ میں ڈاؤٹفل میٹرز آئیں گے جو ڈاؤٹفل میٹرز سے بچ گیا حرام سے بچ گیا اور اپنے دل میں اتنی وسط رکھیں اتنی وسط رکھیں کہ کوئی انسان جو برا کر رہا ہے اس کا بھی ہم خیر چاہنے والے بنیں جیسے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور لوگوں کے لئے خیر چاہنے والے بنیں اور بری چیز کا جواب اگر ہم اچھا کر کے دینے لگیں گے تو اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے فَإِذَا لَّذِي بَيْنَكَوَ بَيْنَهُ عَدَاوَتُنْ كَانْنَهُ وَلِيُنْ حَمِينَ وہ جس کے اور تمہارے بیچ میں دشمنی بھی تھی بن جائیں گے قریبی دوست تو بہت اہم بات ہے ہم سب کے لئے اور بہن آپ کا سوال کا دوسرا ایسا کیا ہے ہاں کسی سے بار بار اگر جھگڑے کا ڈر ہو اس کے تعلق سے کوئی حدیث ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو شخص کو لوگ اس کے شر کی وجہ سے چھوڑ دے تو وہ یقیناً برا ہے تو مان لیجئے کہ اگر کوئی شخص سے تکلیف ہے یا پریشانی ہے اس سے دور رہو ہاں اس کا مطلب یہ نہیں کہ قطع کلامی کر دیئے یا بات چیت نہیں کر رہے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی کہا جب جاہل ان سے خطاب کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں السلام علیکم تو سلام کہہ کر کے ہٹ جانا اچھی طرح سے یہ بہتر ہے بنسبت اس کے کہ وہ تکلیف اور پریشانیاں جو اگر ہے کسی کے اندر تو اس کو اپنے اوپر آنے دینا تو سلام کہہ کریں دور رہیں اور دل کے اندر نہ آنے دیں کوئی بھی دنیا کی چیز کو دنیا کی پریشانی کو دل پر نہ لیں کیونکہ دنیا کی پریشانی دنیا میں ہم چھوڑ کے آئیں گے اور مومن کے ساتھ جو بھی ہوتا ہے اچھا ہی ہوتا ہے تو دل کے اندر بہت غصت رکھیں اس چیز کے اندر والیکم اسلام عبداللہ بہن کا سوال ہے کہ اگر کسی کی گیبت ہم نے کر لی تو کیا اس کو جا کر بتانا ضروری ہے یا نہیں ہے تو اس میں یہ معاملہ ہے کہ گیبت کی ہے اس کو جا کر بتائیں گے تو اس سے شاید اور زیادہ جھگڑا ہو سکتا ہے اور پرابلم ہو سکتے ہیں اب اس کے اندر جہاں کہیں گیبت کیے تھے وہاں جا کے اس کی عزت بڑھا کے آئے اس کے بارے میں کوئی اچھی بات بول کر آئیں اور اس شخص کے لئے دعا کریں کہ ہم اس کے لئے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ میں نے جو اس کے تعلق سے برا کر دیا اب تو اسے اپنے قربت کا ذریعہ بنا دے اور اس کے گناہوں کو تو معاف کر دے مجھ سے گلتی ہو گئی اللہ کے پاس اقرار کریں اور سامنے والے کے لئے دعا کر لیں اور اس کی عزت بڑھانے کی کوشش کریں اور جہاں پہ ہم ہم نے پہنچایا وہاں جا کے خیر لانے کی کوشش کریں لیکن اس کو جا کے اگر ڈائریکلی بتائیں گے تو ہو سکتا ہے سامنے والا سمجھ نہیں پائے گا اور اور جھگڑے پیدا ہو جائیں گے اور جو شریعت نہیں جاتی کہ مسلمانوں میں دل میں برائی آئے تو جا کے وہاں اقرار کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہاں اگر چوری کی ہوتی تو چوری کی کامال وہاں جا کے لوٹانے کی ضرورت ہوتی تو اسی طرح یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ گیبت کے اندر اس کی عزت جو لی گئی ہے وہ عزت اسے جا کر لوٹانے کی ضرورت ہے تو جہاں کہیں گیبت کی گئی تھی وہاں فون کر کے یا کال کر کے جس طرح سے سامنے والی کی عزت کو بڑھا دینا یا اس کے بارے میں صحیح بات ہے کہہ دینا اور اس کی عزت کو جو بگاڑنے سے بچانے بچنا انشاءاللہ یہ ایک اچھی چیز ہے کیونکہ ہر انسان میں کوئی اگر خرابی ہے تو اچھائی بھی کوئی نہ کوئی ہوگی تو اچھی بات کا ذکر کر دیں انشاءاللہ یہ اللہ تعالیٰ خیر کا ذریعہ بناتا ہے چلی ہمارا وقت ختم ہو چکا ہے میں آپ سب کے لئے ایک یاد دھیانی ہے کہ یہ کورس ایک شروع ہوا ہے یہ اسلامی آدھا کا کورس ہے اس میں انشاءاللہ پانچ ہفتوں میں ہم پانچ اہم ٹپک لیں گے پہلا ٹپک ہمارا آج ہو گیا زبان اور باتچیت کے آداب انشاءاللہ اگلے ہفتے کا موضوع مجلس کے آداب ہے گیادرنگز تیسرے ہفتے انشاءاللہ ہمارا موضوع ہوگا جو ہے انشاءاللہ باتچیت کے آداب اور تیسرہ ہفتے انشاءاللہ ہمارا موضوع ہوگا کھانے پینے کے آداب کھانے پینا ڈیلی کی ایکٹیوٹی ہے بہت ضروری ہے پھر ہوگا لباس لباس بھی نیسیسٹی ہے اور لاسٹ میں ہوگا سفر سفر ٹرائولنگ جو اکثر ہوتی ہے آخری ہفتے میں ہوگا سفر کے عداب پانچہ ہفتوں میں انشاءاللہ پانچ موضوع ہوں گے میں آپ سب بہنوں کو دعوت دیتا ہوں کہ خود بھی آئیں انشاءاللہ دوسری بہنوں کو بھی لانے ہی کوشش کریں تاکہ وہ سب بھی فائدہ اٹھائیں انشاءاللہ اگلے ہفتے ہم انشاءاللہ تین بجے شاپ شروع کر دیں گے اللہ کی مدد سے سبحانہ اللہ وآمہ بھی حمد اکاوہ اشتد اللہ الہ الا انتا وستقفر اکواتو بولک